اسلام علیکم سٹیچنگ اینڈ کرنگ چینل میں خوش شامدید آج ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بچی کی چار کونوں والی فراغ بنانا سکھائیں گے نو تیز زیادہ خوبصورت اور آسان سا طریقہ اور یہ لیسز لگا کے اور بلکل سی فراغ بنانا میں آپ کو سکھاؤں گی اور چلیں اس کے آنے کا بنانے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو سکھاتی ہوں یہ میں نے اوپر والی پیٹی کا کپڑا لیا ہے اور یہ فراغ جو میں بھی بنانے والی ہوں یہ صرف اور صرف چھے سے چھے ماہ سے ایک سال کی بچی کی فراغ ہے آپ اگر اسے بڑی بنانا چاہیں تو بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کی وٹ لے لوں گی وٹ میں نے لیا ہے تقریبا نا اس کا جو تیرہ ہے وٹ کا وہ میں نے لیا ہے وٹ سے فائیو انچز تک اور اس کے بعد یہاں سے اس کا جو ہے وہ میں جو آرم ہال ہے وہ لوں گی وہ میرے پاس بن رہے ہیں تقریبا نا 3.5 انچز چونکہ چھوٹی سی بچی ہے تو اس لئے یہاں پہ ہم صرف 3.5 انچز لیں گے یہاں پہ میں اس طرح سے رکھ کے یہ اس کی جو چیسٹ کا سائز ہے وہ 5.5 انچز تک لے لوں گی یہاں سے اس کا گولائی میں نشان لگا لوں گی یہاں پہ اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ اس کا تیرہ ہے یہ میں نے اس کی فٹنگ کی کٹنگ کر لیا ہے اب یہاں سے تقریبا ایک سائٹ پہ میں جو ہے وہ 3 انچز کا گیپ دیتے ہوئے اس طرح سے نشان لگا لوں گی یہ میرے نیک کا نشان ہوگا ہمارے پاس اس طرح سے بن رہا ہے یہاں سے اس کی جو لیندھ ہے وہ صرف 1 انچز رکھتے ہوئے یہاں سے میں اس کی بیک سائیڈ کی کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ ہم نے بیک سائیڈ کی کٹنگ کر لیا ہے اور یہ میرا فرنٹ حصہ ہے یہاں پہ تقریبا میں 2.5 انچز کا لیندھ میں لوں گی اور یہاں پہ اس کو گلائی میں کر لوں گی یہاں سے اس کو نشان لگا لیتی ہوں اور یہ جو ہے یہ نیچے والا جو نیچے والا جو کپڑا ہے وہ لیں گے تقریبا اس کی ویٹ جو ہے وہ بن رہی ہے 12 انچز اور لیندھ میں اس کی 12 انچز ہے اور یہاں پہ میں یہ جو ہے یہ اوپر والی پیٹی ہے اس کو اب اس طرح سے فولڈ کر کے گرے ни کا لیت یا دیکھا ہوں گی اور اس طرح سے اس کا نشان لگا لوں گی اب بعد میں اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اس کو چار ت؟ میں بجسے من 7 leaguear میں فولڈ کر لیک bin کرچے اور کٹیں ماں انچز کٹ رہے اُکرارے تقریبا مر Sta lips اگر آپ کو لگے کہ آپ کی پیٹی کیوں نے دیکھیں ہم نے کٹ جو ہے ہے کپر لے ہیں اور یہاں سے یہ کپڑا بلکل بند ہے فولڈنگ میں تو یہاں سے بھی دونوں سائیڈوں سے میں کٹنگ کر لوں گے اس کی اب یہاں پہ اس کا میں نیک بھی بنا لیتے ہیں چھوٹے بچوں کا چونکہ بی بی کالر اچھا لگتا ہے تو وہی جو ہے وہ میں بناوں گی یہاں سے تقریبا میں اس طرح سے نشان لگاتے ہوئے یہ بن رہا ہے اور یہاں پہ میں اس طرح سے اس کو سارے کو ڈراؤ کر لوں گی اور یہاں سے ہلکا سا اس کی گولائی دوں گی جن میری سسٹرز کو بی بی کالر لکانا نہیں آتا وہ یہ دیکھ لیں بہت اچھا ہم یہ رومال فراک کے ساتھ تو بی بی کالر لگائیں گے اسے رومال کٹ فراک بھی کہتے ہیں اور ہینکی کٹ فراک بھی کہا جاتا ہے تو آپ ہم نے اسے چار کونوں والی فراک کا نام بھی دیا ہے آپ جس طرح سے چاہیں اس کا نام دے سکتے ہیں جی تو یہ ہمارے کالر جو ہیں وہ کٹ چکے ہیں اب اس کو میں ایک کپڑے کے اوپر پیسٹ کروں گی یہ میں نے پاس کپڑا ہے اس کے اوپر ان دونوں کو الگ الگ سے میں اس کو پیسٹ کر لوں گی اس کے بعد اس کو لگانے کا بھی آپ کو میتھٹ بتاتی ہوں یہ میں نے پیسٹ کر لیا ہے اور ایک سائٹ پہ یہ دیکھیں کپڑا اس کے نیچے اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں دونوں سائٹ پہ اس کی سلائی لگاؤں گی یہ میں نے دونوں سائٹ پہ اس کی سلائی لگا لیے اب جو فالتو کپڑا ہے اس کو میں کٹنگ کر لیتی ہوں اور یہ جو میں نے کپڑا کٹا ہے دیکھیں میں بیک سائٹ سے کٹ کر رہی ہوں اور یہاں سے بھی اس کی کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں آپ اس کو دوسری سائٹ پہ پلٹ کے اس کو میں نے پلٹ لیا ہے اب یہ جو لیس ہے اس کو میں یہاں پہ اس طرح سے ساری لیس کو اٹیچ کروں گی یہاں پہ میں ساری لیس کو اٹیچ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں دونوں اسوں پہ میں نے لیس کو اٹیچ کر لیا ہے اب اس کو یہاں پہ اپنی جو شرٹ ہے اس کی جو پیٹی ہے اس پہ فرنٹ سائٹ پہ یہاں پہ رکھ کے تو میں اس کو اٹیچ کروں گی یہاں پہ رکھ کے تو میں دونوں سائٹ پہ اس کی سلائی لگا لیتی ہوں بلکل احتیاط سے رکھتے ہوئے آپ اس کی سلائی لگاتے ہوئے جائیں دیکھیں میں نے دونوں اسوں کی سلائی جو ہے وہ لگا لی ہے اور یہ ہے الگ سے میں نے کپڑا لیا ہے اور اس کپڑے کو اس طرح سے فولڈ کر کے جو میرا نیک ہے اس کو کمپلیٹ کروں گی میں یہاں پہ ہم نے کیا لگانا ہے یہ بھی دکھا دیتی ہوں میں آپ کو یہاں پہ اس کپڑے کو یہاں پہ رکھتے ہوئے اس کی میں یہاں پہ سلائی لگا لوں گی جی تو یہ سلائی لگا رہی ہے اب یہاں سے اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے اس کی یہاں پہ سلائی لگا لیں گے یہ دہا رکھیں کہ ایک تو آپ کی جو نیچے باری سلائی ہے وہ صحیح سے کور اب ہوتی جائے اور دوسرا جو ہے وہ اوپر والا کپڑا بھی صحیح سے گولائی میں فولڈ ہوتا ہو جائے اب یہ اس کی بیک سائیڈ کو بھی بنا لیں گے پیک سائیڈ بنانا بلکل ایزی ہے یہاں پہ میں اس طرح سے میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے بلکل اس طرح سے میں کپڑا رکھوں گی نیچے اور یہاں پہ اس طرح سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں میں نے صحیح سے اس کے اوپر سلائی لگا لیا ہے سلائی لگانے کے بعد اس کو فالتو کپڑے کو میں کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ ہماری بیک سائیڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں میں نے باقی کپڑے کو اندر باری سائیڈ پہ فولڈ کر کے اس کی میں نے ترپائی کر لی ہے اور بیک سائیڈ کو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس دونوں کندوں کو میں جوڑ لوں گی کندوں کو جوڑنے کے بعد سلیوز ہیں میرے تقریباً 9 انچیز لیندھ لیتے ہوئے اور 5.5 انچیز کی ویڑت رکھتے ہوئے یہاں سے تقریباً 7 انچیز ہے میں نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے یہاں پہ میں اس کے جو کندی ہیں وہاں پر اس کے سلیوز پہ میں ہلکی ہلکی جو ہے وہ اس کی چونٹیں بھی ڈال لوں گی یہ میں ہلکی کی جو اس کی چونٹیں ڈالتی بھی یہ دیکھیں بازو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اب اس کا جو آگے والا حصہ ہے وہاں پر بھی کپڑے کو میں لگاؤں گی اس سے پہلے آگے والا حصہ کی بھی میں ہلکی کی جو ہے وہ چونٹیں ڈال دیتی ہوں موسیقی اسے پہ میں اس طرح سے کپڑا لگا لوں گی اور اب یہ جو اوپر والی پیٹی ہے جو میں نے already ready کی ہوئی ہے اس کو نیچے والے اسے پہ attach کروں گی اس طرح سے کہ اس کو میں سارے کپڑے کو کھولوں گی اور اس طرح سے ایک سائٹ کو میں سلائی کرتی ہوئی اس کے ساتھ attach کروں گی اور یہ جو ہے پیٹی اس کو بھی میں پہلے سے ایک سائٹ پہ آپ نے صرف پیٹی کو سلائی کر لینا ہے اور دوسری سائٹ آپ نے open رہنے دینی ہے اور یہیں سے آپ نے جو نیچے والا حصہ ہے اس کا گھیرا وہ آپ نے اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے جانا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا اس پلکل کسا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہماری اس پروک کو چار چاند لگانے کے لیے ہمیں اس پہ لیس کی ضرورت ہے تو دو ڈیفرنٹ سٹائل میں ہم نے لیس لی ہے اور ان دونوں فلاورز کے ساتھ میچ کی ہی لیس یہ والی جو لیس ہے اس کو ہم پیٹی کے اوپر اٹیچ کریں گے یہ میں نے پیٹی کے اوپر لیس اٹیچ کر لی ہے اب یہاں سے میں اس کے کیک سائٹ پہ ساری سلائی لگا لوں گی سلائی لگانے کے بعد اس کا جو نیچے والا حصہ ہے دیکھیں چار کونوں پر یہ مشتمل ہے تو اب یہاں پہ اس رومال فروگ کے نیچے جو ہے نیچے والے حصے پہ میں ساری لیس اٹیچ کر لوں گی یہ ساری جو ہے وہ ان تک جو ہے وہ لیس اٹیچ کرتے ہوئے جاؤں گی میں بہت زیادہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا تو کافی کیونکہ کافی گہرا ہے تو آپ لیکن نیچے والے حصے پہ جو لیس ہے وہ ضرور اٹیچ کریں بہت زیادہ خوبصورت لگے گی آپ جو بھی لیس وغیرہ جو ہے وہ اس ہینکی کٹ بی بی فروگ پہ لگائیں گے یہ ہماری ہینکی کٹ بی بی فروگ بلکل ریڈی ہو چکی ہے کیسی لگی آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی آسانی سے سمجھ آئی ہوگی ویڈیو کے نیچے ضرور ہمیں بتائیں کمنٹ میں کیسی لگی آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو اور اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک اور کمنٹ کیجئے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی طرح سے خوبصورت خوبصورت نیو نیو ڈیزائن بلکل یونیک ڈیزائن آپ کے لیے ہمارا چینل سٹچنگ اینڈ کٹنگ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہے گا تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل سٹچنگ اینڈ کٹنگ